السلام علیکم پچھلے ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب پبجش ہوئی ہے میٹرک ٹیک کے پروگرام میں جو کہ سیکنڈی سکول سلٹیفیکیٹ اگزامینیشن ہے اور یہ نیشنل وکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور فیڈرل بورڈ آف انٹرمیجیٹ انسیکنڈی ایڈوکیشن کے فعال سے یہ جو میٹرک ٹیک کا پروگرام ہے یہ انٹروڈیس ہوا ہے اسلام آباد میں اور یہ جو کتاب ہے فیلحال صرف کلاس نائن کے لیے دو کتابیں پبلش ہوئی ہیں ایک انٹرنیٹ اف تنگز سافٹویر ڈیولپنٹ اور ایک ہارڈویر ڈیولپنٹ ہم شروع کریں گے سافٹویر ڈیولپنٹ سے اور اس میں یہ جو کتاب کا پہلے چپٹر ہے وہ انٹرڈیکشن کے بارے میں انٹرڈیکشن آئیوٹی کی افٹرال ڈیفنیشن کیا ہے کیا چیز ہے اور اس میں مختلف کمپونٹس کون کون سے اجزار شامل ہیں جو کہ ایک آئیوٹی کا سسٹم بنا لیتے ہیں آگے بھی اس کے مختلف ٹارگٹس ہیں لیکن یہ دو جو ٹارگٹس پرائمری ہیں شروع کے آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ کور کر لیں اور آہ بعد میں جائیں انشاءاللہ آہ باقی ٹارگٹس کی طرف جائیں گے آہ انٹرنیٹ اف تنگز جا ہے یہ آہ بیسکلی آہ اگر آپ انٹرنیٹ کے بارے میں آہ پہلے سوچیں تو انیشیلی آہ پہلے سوچیں تو انیشیلی آہ پہلے کمپیٹریں ایک اچھالی اپرات نیٹرکیں of computers to form a very large global network of computers. That's what is an internet. یعنی internet میں شروع میں computers ہی آپس میں connect کیا گئے تھے اور computers جو ہیں نا ان کے networks تھے. Networks کو پھر آپس میں connect کیا گیا تو ایک large global internet بن گیا. بعد میں اس میں کچھ tablets اور smart phones وغیرہ شامل ہو گئے. Obviously smart phones جو تھے یہ بھی جب بن گئے ایسے جو کہ connect ہو سکے internet کے ساتھ تو internet کا access بہت ہی آسان ہو گیا اور possibility connections کی بہت بڑھ گئی. اب یہ جو وہ ہے definition ہے یہ تو صرف internet کی ہے. لیکن internet of things جو ہے نا اس سے کیا مراد ہے? سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ computers کیوں? یعنی why only computers should be connected and internet worked. کوئی بھی چیز جو ہے نا جو کہ physical device ہو یا object ہو یا جس کو ہم چیزیں کہتے ہیں اردو میں تو اگر چیزوں کو آپ آپس میں connect کر سکیں by some digital means تو وہ چیزوں کا network بن جائے گا. and that's what is internet of things. یعنی جب بہت زیادہ آپ چیزوں کو آپس میں connect کر سکیں تو وہ جو سسٹم بنے گا انٹرنیٹ of things کلائے گا. اب آپ کے گھروں میں فینز ہیں ائر کنڈیشنرز ہیں کار ہے جو ریدر بائک ہیں مختلف smart watches ہیں fitness belts ہیں کچھ environment میں کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ اس سے اگر آپ data کسی form میں collect کر سکیں اور اس کو internet پہ بیچ سکیں یا آپس میں network کر سکیں. تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہم کوئی dump چیز جو کہ پہلے internet کے ساتھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ connect ہو سکے. وہ اب ممکن ہو گیا ہے کہ internet کے ساتھ وہ connect ہو سکے. مثلا پنک کے کسی کے خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی پنکہ بھی internet کے ساتھ connect ہو سکے گا لیکن آج کل جائے نا یہ حکامتی بال بن گئی ہے. آہ اس میں آہ کچھ ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ یہ expect نہیں کر سکتے ہیں. کمپیوٹر تو چلو کہ internet سے connect ہو جاتا ہے لیکن پنکہ کیسے connect ہوتا ہے. تو آہ اگر آپ کو اس طرح dump ڈیوائسز یا جس میں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی پہلے آہ اس کو بھی آپ intelligence بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کچھ sensors لگانے پڑیں گے یا کوئی actuators لگانے پڑیں گے جو کی ڈیوائسز ہیں وہ ڈیوائسز جو ہیں نا بعد میں آہ آہ through some other interface ڈیوائسز جو کہ micro controllers کہلاتے ہیں آہ وہ internet کے ساتھ پھر connect ہو جاتے ہیں. تو ہم آگے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا آہ اگر آپ کے پاس جو ہیں نا آہ پورا system ہے typical جو آئی اوٹی کے system ہے تو اس میں آپ کے پاس sensors ہوں گے اس میں آپ کے پاس actuators ہوں گے پھر electronic interfaces ہوں گے اور آہ micro controllers single board computers اور پھر آپس میں networks اور data processing ظاہری بات ہے جب data آتا ہے اور sense ہوتا ہے تو اس کو process کر کے software اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے اور پھر آہ finally جب آہ یہ سب کچھ ہو جا ہے تو لوگوں کو دیکھنا بھی پڑے گا تو ان کے لئے user interface چاہینا تو یہ ایک مکمل آہ system بن جاتا ہے آہ جو کہ internet of things کا پورا system کہلاتا ہے آہ یہ ایک تصویر آپ کے کتاب میں دی ہوئی ہے آہ جس میں کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ آہ کہاں سے جو ہیں نا یہ آہ اب مثلا اس میں یہ دیکھیں آپ تو یہاں گھر ہے اور وہ گھر سے جو ہیں نا basically آہ signal generate ہو رہا ہے یہ گاڑی ہے گاڑی سے signal generate ہو رہا ہے اور وہ جو ہیں نا مختلف اس سے ہوتا ہوتا ہے internet پہ ہوتا ہے اور internet سے پھر servers کے اوپر جو public clouds میں ہیں یا اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر آپ آہ user جو ہیں clients جو ہیں جو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکیں گے تو یہ ایک complete آہ system ہے آہ جس میں کہ چیزیں آپ اس میں connect ہو جاتی ہیں آہ internet of things کی یہ component ہے نا آہ کا اس کا حصہ ہے آہ ایک internet of things آہ بنانے کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے تو شروع sensor سے ہوتا ہے یعنی sensor جو ہیں آہ ناا ناا نااا سانڈیوب آہ ھ یا بعیدہ بنانےalta are change and generate a response to a physical phenomena in the environment. اب یہ بظاہر تو بڑا مشکل ذا لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے. کوئی بھی سینسر جو ہے نا وہ آہ وہ ڈیوائز جو ہے وہ آہ اگر کوئی سینس کر سکے کوئی فینامینا کوئی کام کوئی چیز جو ہے نا مثلاً تیمپریچر ہے. اب تیمپریچر کمرے میں آہ بڑھتا گھٹتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیوائز ہے جو کہ آہ پہلے تو زمانے میں ترمامیٹر ہوتا تھا ترمامیٹر پہ نظر آتا تھا آہ اور لوگ دیکھ لیتے تھے کہ تیمپریچر آگے گیا یا کہ کم ہو گیا لیکن اگر وہ ڈیجیٹل ہے اور وہ سینس کر سکتا ہے کہ تیمپریچر بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے آہ اور وہ آگے بیچ سکے اس کو تو وہ جو ہے نا سینسر کے لائے گا آہ تیمپریچر کا سینسر کے لائے گا اسی طرح لائٹ کے سینسرز ہیں اگر لائٹ موجود ہے تو وہ بتا دے گا کہ ہاں ہے آہ اور آگے کہہ دے گا اور اگر وہ لائٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ڈیڈیکٹ نہیں کر پائے گا آہ اسی طرح ہیٹ کے سینسرز ہیں سموک کے سینسرز ہیں مائشتر کے سینسرز ہیں پریشر کے سینسرز ہیں آواز کے سینسرز ہیں کاؤنڈ اگر ہے تو آہہ وہ سینس کر سکتا ہے موشن کے سینسرز ہیں اگر کوئی چیز ہل رہی ہے تو ایک سینسر اس کو ڈیڈیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ یہ چیز ہل رہی ہے یا یہاں پہ کوئی آہ مومنٹ ہو رہی ہے آہ گیس کے سینسرز ہیں اگر انوارمنٹ میں کوئی گیس آہ زیادہ ہو جائے اور اس کا ڈیڈیکٹ کرنا آہ وہ کوئی آلہ ایسا ہو جو کہ اس کو ڈیڈیکٹ کر لیں تو وہ آلہ سینسر کہلائے گا مگنیٹک الیکٹیکل پلسز اس طرح کے بہت سارے آہ جو فینامینا ہیں ان کے لئے سینسرز بن چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مختلف ٹائپس کے سینسرز آبیلیبل ہیں جو کہ مختلف کیزوں کو ڈیڈیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سب سینسرز کے لائیں گے میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں کہ سینسرز کی کیسے دکھتے ہیں اور کیسے جو ہے نا آہ بعد میں ہم اس کو کنیکٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے وہ ڈیٹر جنریٹ کرتے ہیں فیلال آپ جو ہے نا یہ دیکھ سکیں گے کہ سینسرز جو ہے نا وہ آہ کیسے آہ نظر آتے ہیں یہاں میرے پاس کچھ سینسز پڑے ہوئے ہیں مثلا یہ جو ہے نا یہ ٹیمپریچرز کا سینسر ہے اس کا آہ یہ ڈی ایچ ٹی ٹونٹی ٹو کہلاتا ہے اور یہ سینسر جو ہے نا یہ ٹیمپریچر اگر یہ موجود ہو کمرے میں تو کمرے میں جو ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی دونوں ہوگی تو یہ ڈیڈیکٹ کر دے گا اب اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہے تو یہ سینسر جو ہے اس کو ریکارٹ کر سکتا ہے کہ اس میں چینجز آ رہی ہیں لیکن یہ خود ڈائریکٹی اس کو انٹرنیٹ پہ نہیں بیچ سکتا یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ سینسر جو ہے نا وہ سینس کر لیتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں اس میں یہ تین جو ہے نا وہ تاروں کے وہ لگے ہوئے ہیں بعد میں ہم یہ کنیکٹ کر سکیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سینسر ہے یہ جب ڈیٹا ڈیڈیکٹ کرتا ہے اور اس میں چینجز آتی ہیں تو وہ کیسے پر جائے آگے انٹرنیٹ تک پہنچتی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک ٹیمپریچر کا سینسر ہے لیکن اس کا رینج تھوڑا سا کم ہے وہ پہلے والے سے یہ ڈی ایش ڈی الیون کے لگتا ہے یہ بھی ایک سینسر ہے یہ صرف ٹیمپریچر کا ہے اس میں ہمیڈیٹی کا کوئی وہ نہیں ہے یہ عمومن انڈسٹیز میں استعمال ہوتا ہے یہ کئی سینسر جہاں پڑے ہوئے ہیں یہ والا سینسر جو ہے نا یہ آلٹرسانک سینسر ہے اور یہ ڈسٹنس آہ مجیر کر سکتا ہے اس میں سے ایک میں سے آلٹرسانک ویوز جاتی ہیں کسی چیز سے ٹکرا کے واپس آتی ہیں ڈی ڈیکٹ ہوتی ہیں اور آہ اس کے اس اس عمل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کتنی دور ہے آہ یہ آہ گیس سینسر پڑا ہوا ہے اگر کمرے میں گیس آہ بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو یہ ڈی ڈیکٹ کر سکتا ہے آہ اور یہ گیس مارڈیول ہے آہ اسی طرح یہ ایک ویجیول سینسر ہے یہ جو ہے نا کیمرہ ہے بیسکلی آہ اگر کہیں آپ اس کو لگا دیں اور یہ مارڈیول پڑا ہو تو اس میں سے جو تصویریں آ سکتی ہیں ویجیول پکچر جو جگہ کی ہیں وہ آئیں گی اور وہ ہم آگے جا کر کے پراسس کر سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں تو یہ ویجیول سینسر ہو گیا آہ اس طرح جائے نا یہاں پہ ایک اور بھی بڑا اچھا سینسر پڑا ہوئا ہے آہ یہ جی پی ایس آہ سینسر مارڈیول ہے یہ کوئی پانچھے سیٹلائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور وہاں سے یہ کواڈینیٹس جو ہے نا معلوم کر سکتا ہے اور بہت زیادہ ایکوریٹ ٹائم بھی یہ بتا سکتا ہے تو اس طرح کے مختلف سینسریں ہم استعمال کریں گے آپ گبرائیں نہیں یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں لیکن یہ جو ہے نا جب آ جائیں گی تو ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے نا پھر سیٹ اپ کر کے اور آپ کو کنیکٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں ابھی فیلحال آپ کو میں نے صرف آہ وہ دکھانے کے لیے اس ویڈیو میں لے آیا کہ آپ کو نظر آیا کہ یہ آہ کیسے آہ کیسے دکھائی دیتے ہیں سینسرز یہ آہ اب سینسرز تو آپ نے دیکھ لیے آہ پھر اس کے بعد جب آہ جب آہ سینسرز ڈیڈیکٹ کر لیں لیٹا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈائریکٹی انٹرنیٹ پہ نہیں جا سکتا کچھ لکچ انٹرفیس الیکٹرانک ڈیوائز بیچ میں ہوتا ہے بعض مشینوں میں تو ایسے سینسرز لگے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اپنا پورا سرکٹ بھی اندر لگا ہوتا ہے اور جو ہی وہ سینس کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا انٹرنیٹ پہ وہ ڈیٹا چلا جاتا ہے لیکن ہمیں جو ہے نا جو جنرلی ہم لیب میں جو استعمال کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا آہ اس میں ہم آہ خود انٹرفیس کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اور آہ پھر اس کے بعد وہ جو ڈیوائزز ہیں وہ بھیجتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ڈیٹا تو وہ جو ڈیوائزز ہیں وہ مایکرو کنٹرولرز کہلاتی ہیں اور مایکرو کنٹرولرز یا سنگل بورٹ کمپیوٹرز یہ دونوں جو ہیں نا آہ ایسے ڈیوائزز ہیں جو کہ آہ انٹرفیس کر سکتے ہیں سینسرز کو اور ایک طرف کو سینسرز ہوں گے بیچ میں مایکرو کنٹرولر یا سنگل بورٹ کمپیوٹر ہوگا اور وہ انٹرنیٹ کے ساتھ انٹرفیس ہو جائے گا اور انٹرنیٹ انٹرنیٹ پہ ڈیٹا پہنچا دے گا آہ یہ جو پڑے ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ والے مایکرو آہ کنٹرولرز ہیں آہ یہ آہ یہ جو ہے نا یہ آہ بہت ہی پاورفل مایکرو کنٹرولر ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں خود آہ وائ فائی لگا ہوا ہے آہ یہ اس میں پنز لگے ہوئے ہیں ان پنز میں سے آپ جو ہے نا کسی بھی جیسے یہ آہ ڈی ایچ ٹی ٹو ہے آہ اس کو جو جیسے نا ہم ٹیپرچر کنٹرولر ہے ٹیپرچر سینسر ہے اگر اس کو آپ اس کے ساتھ کننکٹ کر لیں تو وہاں جو ٹیپرچر میں چینجز آئیں گی تو وہ یہ ڈیجٹ کرے گا اور یہ پراسس کرے گا پراسسنگ کے بعد یہ وائ فائی پیس کو انٹرنیٹ میں پہنچا سکتا ہے آہ یہ جی نا یہ آہی اڈوینوں کا ایک مایکرو کنٹرولر پڑا ہوئا ہے بہت پاپولر ہے یہ اڈوینو نینو کہلاتا ہے یہ بھی مایکرو کنٹرولر ہے یہ ان میں سے جتنی بھی سینسرز پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی اس کے ساتھ کننیکٹ ہو سکتا ہے اور پھر یہ پراسس کر سکتا ہے ڈیٹا کو آگے لے جا سکتا ہے یہ اڈوینو اونو کہلاتا ہے یہ بھی مایکرو کنٹرولر ہے یہ بہت پاپولر ہے خاصتوں سے لیبارٹریز میں ٹیسٹنگ کے لیے اور بنانے کے لیے جو سرکٹس ہیں اس کے لیے لرننگ کے لیے یہ بہت زیادہ پائے آہ سنگل بورٹ کمپیوٹر ہے یہ پورا مکمل کمپیوٹر ہے یہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ یویس بی پورٹ شار لگے ہوئے ہیں اور ایک ایترنیٹ کا بھی ساکٹ ہے اور اس میں آپ دیکھیں تو ایش ڈی ایم آئی کا بھی پورٹ نظر آئے گا ساؤنڈ کا بھی پورٹ ہے اور یہ جو ہے نا یہ بیسکلی ایک چھوٹا کمپیوٹر ہے مکمل کمپیوٹر ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم بھی چلتا ہے اور یہ سب کچھ پراسس کر کے بھی ڈیٹا پھر آگے لے جا سکتا ہے اس میں اپنا وائی فائی بھی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ یہاں پہ وائی فائی لگا بھی سکتے ہیں ڈانگل وغیرہ تو یہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور یہ بہت پاورفل ہے مختلف قسم کے اس میں تجربوں میں یہ کام آ سکتا ہے یہ ایک بلکل لیٹسٹ مایکرو کنٹرولر ہے جو ریزبری پائی والوں نے بنایا ہے اس کا نام ہے ریزبری پائی پی کو یہ بلکل یہ پچھلے سال میرے خیال ہے بلکہ ابھی ابھی چند مہینے ہوئے کہ یہ آیا ہے دارت میں اور یہ بھی مایکرو کنٹرولر کا کام کرتا ہے اور بہت اچھا آ آ آ آ آ میکرو کنٹرولر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماس ہم ہمارے پاس boleh ایک طرف کو ہیں مثلا یہ سینسر ہے اور دوسری طرف کوئی مایکرو کنٹرولر ہے تو وہ ہم کنیکٹ کریں گے مایکرو کنٹرولر پھر اس کے بعد آگے جائے اینا پراسس کرے کے ڈیٹا لے جائے ہو وہ یہ اس کا آ آ سٹیپ آ آ سٹیپ آ طریقہ کار ہوگا جب ایک دفعہ یہ ڈیٹا ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اس کو جو ہے نا کسی نہ کسی فارم میں انٹرنیٹ پہ لے جا کے ویب سرور تک پہنچا سکیں یا کوئی کلاوڈ تک پہنچا سکیں تو پھر جو ہے نا یہ ڈیٹا پراسسنگ کی بات ہوگی یعنی ڈیٹا تو آ گیا پھر اس کے بعد سافٹ فیر جو ہے نا وہ سرور کے اوپر اس کو پراسس کرے گا اور وہ جو ہے نا مثلا آپ نے اگر فرض کرے کوئی ویڈر سٹیشن بنایا ہوا ہے جس میں کہ آپ کو ٹیمپریچر اور ہیمیڈیٹی اور ہم ویڈ سپیڈ اور ویڈ کی ڈائریکشن اور رین گیج اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو کہ پورے ویڈر کی انفارمیشن کو جمع کرتی ہے پھر وہ جاتی ہے اوپر جا ہے نا آپ پہنچاتے ہیں اس کو سینسرز کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا آہ ویڈر کے بارے میں اور مایکرو کنٹرولرز یا سنگل بورٹ کمپیوٹرز وہ پراسس کریں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ جب جائے گا تو وہاں کا جو سافٹویر ہوگا وہ پراسس کر کے اس کو پبلک کے لیے ڈسپلی پہ لگا سکتا ہے اور دنیا جہاں میں کوئی بھی ویپ پہ جائیں تو وہ پھر دیکھ سکتا ہے کہ یہ آہ وہاں سیچویشن کیسی ہے ویڈر ویڈر کے بارے میں کسی ملک میں یا کسی سیٹی میں یا کسی جگہ میں تو یہ ایک مکمل سسٹم بن جائے گا آہ انٹرنیٹ اف ٹنگز کا جب آپ کے پاس یہ ساری کنیکٹیوٹیز موجود ہوں آہ یہ آہ اس کا آہ جو آہ ایک آہ یوزر انٹرفیس جو ہے نا وہ پھر ایک آہ سافٹویر آہ ٹکنالوجی میں آ جاتا ہے کہ جب آپ آہ یہ سارا ڈیٹا جمع بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد مایکرو کنٹرولرز سے ہوتا ہوا یا سنگل کنٹرولرز سے ہوتا ہوا انٹرنیٹ پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ جب جمع ہوتا ہے کلیکٹ ہوتا ہے ڈیٹا بیسز میں مختلف قسم کے انطریقوں سے تو پھر وہ پبلک کو دکھانے کے لئے کوئی یوزر انٹرفیس ہونا چاہیے جو کہ آہ پبلک دیکھ سکے اور ایسا ہو کہ وہ پبلک اس کو سمجھ بھی سکے کہ یہ ڈیٹا کیسا جائے نا آہ ہے اور بامانی ڈیٹا جائے نا وہ دیکھ سکے تو وہ آہ اس طرح کے کئی یوزر انٹرفیسز کے لئے سرورز بنے ہوئے ہیں اور سافٹوئر بھی بنا ہوا ہے بڑے بڑے اچھے اچھے آہ سافٹوئر بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے کتاب میں آہ اس کا ذکر ہے آہ اس کو تنگز آہ ایکسس ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ یہ بھی جو ہے نا آہ مختلف قسم کی ڈیش بورڈز میں آپ پہ آہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اس کے کہ بھئی آہ کونسی چیز کہاں پہ جائے نا آہ سینسرز کا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا مختلف قام میں مختلف شکل میں تو یہ ایک یوزر انٹرفیس ہے فر آئیوٹی سسٹم آہ یہ بھی اوپن سورس میں اس کے بڑے اچھے ٹولز آویلیبل ہیں ہم انشاءاللہ اس کو استعمال کر کے آہ لگائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیسے جانا وہ کام کرتے ہیں اور کیسے نظر آتے ہیں اور کیسے اس میں ڈیٹا پہنچتا ہے آہ یہ سارے آہ ہم ان آہ اس پروگرام میں آہ کریں گے اگر آپ کو اس آہ اس میں دلچسپی ہے آہ اس پورے آہ سسٹم میں آئیوٹی آہ اور بیسک زاری بات ہے یہ سارا پروگرام نائنٹھ کلاس کے سٹورنس کے لیے تو ایٹس اونلی بیسک آہ لیکن اگر آپ کی دلچسپی ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو یہاں پہ میں نے اس میں وہ دیا ہوا ہے آپ کو میں آہ بدلتا ہوں کیمرہ اور دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ آہ یہ جو نا اس کا وہ ہے آہ چینل کا آہ یو آریل ہے آہ اور اگر آپ کو آہ یو آریل آہ زیادہ نہیں ایکسس کرتے ہیں تو آپ فیس بک کے پیج پہ جایا کریں ہمارے فیس بک کا پیج بھی جو ہے نا کافی معلومات آہ دے 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 گا آپ کو آہ اور آپ کا اپنے کمنٹس اغرہ بھی اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور اگر کچھ پوچھ نہ ہوں تو اس میں پوچھ بھی شکتے ہیں تو پھر آہ اس نا تو ابھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے لیکن ہے آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں اور اگر پھر بھی کچھ کی نہ ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ای میل سے جو کی دیا ہوا ہے یہاں پہ آہ اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے آہ اللہ حافظ آہ اس وقت کے لیے اور آہ امید ہے کہ آپ آہ اس اس کو آہ اس سے کچھ استفادہ حاصل کر سکیں گے اگر ٹیچر ہیں آپ تو اپنے طلب آپ کو اس میں شامل کر دے تاکہ وہ جو ہے نا جلدی سے ہی سیکھ سکیں آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی آہ امپارٹنٹ قسم کا فیلڈ ہے اور آگے کے لیے آہ بہت زیادہ اس میں آہ اپرچونٹیز ہیں اللہ حافظ